موسیقی اسلام علیکم میں شاہد دوسرین ہوں دوہ زہرہ کا کیس شاہد پاکستان کے ٹاپ ترین کیسز میں کیس ہے کیونکہ سب سے زیادہ ہیلائٹ ہوا ہے لوگ پوچھ رہے ہیں جاننا چاہتے ہیں اور اس کیس کو فالو کر رہے ہیں آج ان کی والدہ موجود ہیں کل جو اس طرح کا انٹریویو ہوا دوہ زہرہ کا اس میں بہت سارے نئے سوالات بہت ساری نئی چیزیں ہیں جو کہ مجھے مناسب نہیں لگ رہا ہے کہ میں ان کی وضاحت ایک والدہ سے لوں حوالی تو ویسے انسانیت بھی اور بحثیت صافی بھی بحثیت شرم ہے کہ ماں باپ سے جھوٹوں کا جواب لیں یہ بتائے گا کہ بچوں کرہنسین گھر میں کیسا تھا آخر بچی اس طرح گمراہ کیسے ہوئی میری خیر ہمارا محول تو جو نہیں ہے سب کئی میرا میرے پیرنس کا تمام بہن بھائی جتنے بھی ہم لوگ ہیں ہمارا جو رہن سینے وہ بہت موڈرن ہے اور جو بات ہوتی ہے ہمارے اببو نے بھی یہ ہمیں سکھائی تھی کہ جو بات ہو بیٹے آپ موہ پہ بات کر سکتے ہیں وہ ہمیں ہر چیز شیئر بھی کرتے تھے ہم نے بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہی روئیہ رکھا جو بات ہوتی تھی ہم سامنے بیٹھ کے کرتے تھے کوئی بات کبھی ان سے نہیں چھپائی خوشی کی گمی کی ہر چیز کی ان کے ساتھ کی تو میری بیٹی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا چھوٹے بچے کو تو عقل ہوتی نہیں ہے جس ایج میں وہ ہے تو بات یہ کہ ہمارا محول تو بہت اچھا ہے آپ میری نیبر سے پوچھ سکتے ہیں مطلب ہم سے پوچھے سے بہتر ہے کہ آپ محلے والوں سے پوچھ لیں وہ آپ کو زیادہ بہتر بتائیں گے کہ ان کا محل کیسا ہے یہ پیرنس مارتے تھے یا بچوں کی خواہشیں پوری کرتے تھے کہ نہیں کر کے دیتے تھے میں نے تو اپنے آپ نے بچی کے موہ سے بھی سنا کہ بچی کہتی میں پیزا اور میں کہتے ہیں فرائز کھاتی ہوں اور میں کولنگ پیتی ہوں نوڈرز کھاتی ہوں تو میں نے تو اپنی بچی کو یقین کریں جب وہ سو کے اڑتی تھی سب سے پہلے میں ناشتے سے پہلے دودھ دیتی تھی اس کو اور سونے سے پہلے بھی دودھ دیتی تھی اتنی چھوٹی وہ ہے اس کے بعد میں ناشتہ دیتی تھی تو آپ سوچیں میں نے تو اپنے بچی کو پالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی میں ایک ہاؤس وائف ہوں لیکن میں نے یقین کریں ایک ماں کی طرح اپنے بچوں کو اور انہوں نے اپنے والد کی طرح جو چیز وہ مانگتے آدھی رات کو بھی مانگتے ہیں میرے بچے تو میں ان کو لاکھ دیتی ہوں کھانے کے لیے پوری بچوں کی کھانے کی چیز کی ایک پوری انماری ہم نے ایک پورا رکھا ہے جس کے اندر کھانے کی چیزیں بچوں کی ہوتی ہیں کبھی ایسا لگا آپ کو کہ بچی کی خواہش ہو کسی کو پسند کرتی ہو شادی کرنا چاہتی ہو اور ظاہر باپ سے تو خوفزدہ ہوگی ماں کو ہی بتائے گی بڑی بہن کو بتاتی ہیں اسی طرح ہوتا ہے تو کبھی ایسا اس چیز کا اظہار کیا تھا بچی نے نہیں دیکھیں میں آپ سے یہی تو بتا رہی ہوں اگر دیکھیں اگر ہمیں یہ چیز پتا ہو کہ ہماری بچی کسی کو پسند کرتی ہے یا ہم سے اس نے ایک بار بھی بات یہ کی ہوتی یا وہ لوگ رشتہ لے کر آئے ہوتے مجھے آپ یہ بتائیں یہ کیس اتنی لیول پہ جاتا آپ ایک اکل سے سوچیں کہ وہ اتنی آئی پہ جاتا یا ہم لوگ اس طرح گلی گلی ڈھونڈ رہے ہوتے بچی کو کراچی میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہمیں تو یقین کریں اپنے لیے مجھے پریشانی نہیں ہے میں تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوں کھاؤ نہ کھاؤ رو دھو کہ چھپ ہو جاتا ہے انسان ماں باپ یہی کر سکتا ہے مجھے جو پریشانی ہے مجھے اپنی بچی کی پریشانی ہے کہ میری بچی کن ہاتھوں میں کن لوگوں میں وہ لوگ کون ہیں ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ کیا کرتے ہیں بچی کے ساتھ کیا کریں مجھے اپنی پریشانی نہیں ہے اگر وہ لوگ واقعی شریف لوگ ہوتے اور وہ لوگ رسطہ لے کے آتے تو ہم ان کے مجھے آج تک یہ نہیں پتا کہ ان کا گھر کدھر ہے آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں پہلے جو ہے وہ دو چار ویڈیوز جو پہلے آئیں تھیں اس میں یہ تھا اس کا یہ تھا کہ والد تشدد کرتے تھے والد نے یہ کیا اب کل تو یہ تھا کہ وہ آپ تشدد کرتی تھی آپ جو ہے سختی کرتی تھی آپ جو ہے ڈانٹی تھی تو اب یہ کیا ہے آپ بھی اسی طرح کرتے تھے دیکھیں یہ بات جب یہ میری بیٹری اگوا ہوئی تھی تو مجھے سب سے پہلے ہی جب ایجنسیاں سب لوگ آ رہے تھے تو مجھے سب سے پہلے ہی سب نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ بچہ جب اگوا ہوتا ہے جو لوگ رکھتے ہیں وہ کچھ بھی کہہ دیں گے وہ یہاں تک کہ مجھے یہاں تک کہا تھا کہ کوئی بھی الزام لگ سکتا ہے تو آپ اپنے منٹلی طور پر آپ نے ڈسارٹ نہیں ہونا ایک ماں باپ مطلب دل پہ لے کے بیٹھ جائے ہماری بچی نے یہ بول دیا کیونکہ وہ انڈر پیچر ہے اور وہ ان لوگوں کے ہاتھوں میں تو آپ سوچیں بچے کو آپ اس کو چھوڑیں آپ کو یا مجھ کو کوئی اگوا کر لے اور وہ گن پوائنٹ پہ یا گھر کی دھمکیوں کے اس پہ آپ کو بول دیں آپ نے یہ بولنے آپ کیا کہیں آپ بولیں میں نہیں بولتا آپ کو تو اسی وقت مار دیں گے آپ کے ساتھ زیادتی کریں گے آپ بہت کچھ اٹھا کر سکتے ہیں وہ تو پھر ایک بچی بھی ہے اور ایک لڑکی بھی ہے آپ یہ سوچیں تو وہ ان کے پاس ہے وہ چاہے جو بول دیں اس سے تو بولنا ہے تو ہمیں وہ چیز نہیں دیکھنے کہ میری بچی کیا بول رہی ہے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے اس کو بچانا کس طریقے سے تو ہم یہی کوشش کریں کہ ہماری بچی با حفاظت خیریت سے گھر آ جائے اور ہم اس کو بچا سکیں تو مگر صرف اپنی بیٹی کی خاطر کر رہے ہیں ہمیں اس میں کیا فائدہ ہے مجھے بتائیں کوئی فائدہ ہے بندہ ظلیل بھی ہوتا ہے باتیں بھی سننے کے ملتی ہیں آپ کی حالت ہم نے دیکھی پورے پاکستان نے دیکھی بلکہ دنیا میں ویڈیو وائرل ہوئی جس طرح آپ ملنے کے لیے طرح پر ایتی تھی بیٹی سے تو اب ایسا نہیں کرتے کہ سکون سے بیٹھ جائیں ٹھیک ہے چلے گئی وہ اس کے حال پہ چھوڑ دیں اس کی قسمات جانے وہ جانے اب آپ دوسری بیٹیوں کے پر ویڈیس کریں آپ سکون سے بیٹھیں وہی والی بات کہ لوگ اب تو اچھائی میں نہیں لوگ تو تنقید کرتے ہوں گے بہت زیادہ تنقید کرتے ہوں گے تو آپ عزت کے ساتھ سکون سے بیٹھیں دیکھیں میں میری تین بیٹی ہے میری دو میں نے سب سے زیادہ جو لات سے پالا ہے میں نے اس کو پالا ہے اس کے لیے میں نے بہت میں آپ کو بتا نہیں سکتی کتنی اور بات اس کی نہیں ہے میں اپنی دو بیٹیوں کو جی بھر کے نہیں دیکھتی کیونکہ مجھے تنی تکلیف ہوتی ہے اس لیے ہوتی ہے کہ دیکھیں جس ایج میں ہے نا اس ایج کے بعد ماں باپ خواب سے جاتے ہیں اگر لڑکا ہو تو اس کے خواب ہوتے ہیں بیٹی ہو تو اس کے خواب ہوتے ہیں تو بات یہ ہے کہ میں اگر جانے دوں چلو ان کیس میں بولوں کہ چلو جی ہو گیا جانے دیں اگر کل اس کو اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کو بیش دیا اس کے ساتھ برا کام ہوا تو وہ آج وہ کس کو پکارے گی ہم یہ چیز سوچ رہے ہیں نا ہم یہ تھوڑی سوچ رہے ہیں کہ بچی چلو گئی چلو جی چھوڑو آپ یہ سوچیں کل اس کے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو وہ ماں باپ کے علاوہ تو بچہ کسی کو نہیں پکارتا وہ تو اتنی چھوٹی ہے اس کو تو کل تک نہیں ہے مجھے بتایا ہم تو یہ پوری کوشش کر سکتے ہیں اپنے داروں سے انصاف مانگ سکتے ہیں کہ خدا کے بعد سے آپ کے گھمک بچیاں ہوں گی آپ سوچیں اس کی ایج چھوٹی ہے چلیں بڑی ایج ہوتی پسند کا معاملہ ہوتا تو کوئی بات نہیں تھی میں تو کل بھی یہ بات کری تھی بات غریب کی بھی نہیں ہے ماں باپ سے وشتہ کرتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ امیر ہے وہ بس یہ سوچتے ہیں دو ٹائم کی روٹی کھلائیں گے حزت سے لڑکا دو ٹائم کا رکھے گا میرے پیرنس بھی انہوں نے سب بہنوں کی شادی ہوتے ہوئے یہی دیکھا کہ دو ٹائم کی روٹی کھلائے گا لڑکا اچھا ہے پڑا لکھا چلو کر دیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ پیچھے کیا ہے ٹھیک ہے یہ اس کے پاس گھر ہے مکان ہے یا کیا کھلائے گا یا کئی بار لے کے جائے گا تو ماں پاپ تو یہی سوچتے ہیں ہم تو ان کو جانتے تک نہیں ہیں کون لوگ ہیں کون نہیں ہیں ٹھیک ہے اور شریف لوگ تو ایسے کام نہیں کرتے جو انہوں نے یہ کام کیا ہے اب مجھے بتائیں شریف لوگ ایسے کام کرتے ہیں کہ کسی کی بچی اٹھائیں اور لے جائیں ایسے تو نہیں کرتے ہیں پیرنس کے پاس آتے ہیں اگر کوئی رشتے کی بات ہوتی پسند کی بات ہوتی ہے ان کے پاس آتے ہیں بات چیت کرتے ہیں ہم نے ہماری جب بچی کبھا ہوئی ہے یقین کریں ہیں تین دن تو ہم اپنی گلیوں میں آگے پیچھے گلیوں میں ڈھونڈ لوگوں کے ٹینکیاں دیکھ رہے تھے فریج دیکھ رہے تھے میں فریج تک میں نے کھول کے دیکھی آپ جا کے کسی بھی سے بھی پوچھ سکتے کہتی فریج میں ہوگی میں نے کہا خدا نہ خاصا مار کے ڈال دی ہو تو کٹ کے ڈال دی ہو تو ایک ماہ کے لیے بہت بڑے ورڈز ہیں میں نے فریج تک دیکھی لوگوں کے کچن کی کبر تک دیکھیں اب آپ مجھے بتائیں اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اپنی گلی میں تماشا بناتے ہم تو ادھر بھاگتے نا پھر کل آپ نے دیکھا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی جیسے بہت بڑی عورت ہیں اس طرح کے جس طرح کپڑے کل پہنے ہوتے پہلے زندگی میں کبھی پہنے تھے میری بیٹی تو بہت سادھی رہتی یقین کریں کبھی فنکشن ہوتا تھا تو میں زبدستی اس کو کہتی تھی میک اپ کر لو تو وہ بڑی اسے کرتی تھی ماما لائٹ کرنا وہ میک اپ کی اس کو شوق نہیں ہے کرنے کا لیکن آپ دیکھیں اس کو جب ماں باپ کے پاس لے کے آتے ہیں اور سب سے پہلے جب آپ عدالت لے کے آتے ہیں تو جو آپ کا ریل ہوتا ہے وہ ہی آپ دکھاتے ہیں اس کو آپ جب لے کے آئے آپ نے پہلے اس کو اندر پتہ نہیں کیا ہجاب سا کیا ہوا تھا پھر ایک بلیک چادر پھر اس کے پر وائٹ چادر اس کے پر بھی آپ کو آپ دیکھیں آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس کی آنکھیں تک نہیں دیکھ رہی تھیں اور اس پر بھی اس کو جھکایا ہوا تھا تو عدالت تو کون سا پردہ ہوتا ہے مجھے بتائیں اس میں تو آپ نے بالکل چھپایا ہوا تھا کوئی بہت بڑا ڈاکو بنایا ہوا تھا ماں باپ کو آپ ٹچ نہیں کرنے دے رہے تھے آواز بھی سننے دے رہے تھے آپ سب نے دیکھا یہ چیز تو آپ مجھے بتائیں کل اس کو اتنی بڑی اونچی گدی پر بٹھایا ہے آپ خود چیک کریں اس ویڈیو میں پھر اس کو تیار کیا ہے پھر اس کو ریڈ کپڑے پینائے اور وہ پھر لڑکا وہ چھوٹا ہو گیا ہے لڑکی میری بڑی بنا دی اتنی بڑی عمر کی بنا دی ہے تو بزاہر سی بات ہے وہ یہی شو کرنا چاہ رہے ہیں جیسے بچی پہلے بولتی تھی میں اٹھارہ سال کی ہوں اب میں سترہ سال کی ہوں کل بولے گی میں پچاس سال کی ہوں تو بات یہ کہ ہم نے بچے جو انڈر ایڈ بچے ہوتے ہیں ان کو نہیں دیکھا جاتا بچے تو بہت سے چیزیں مانگتے ہیں آپ کو پتہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ تو بہت کچھ مانگتے ہیں تو ہمیں ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کے لیے اچھا ہے کہ نہیں اچھا ہم تب بھی اس کو دیتے ہیں بچہ تو موہ میں بھی چیز ڈالتا ہے تو کھانے نہیں اس کو کیا ہوگا مر جائے گا وہ نہیں ہموں سے نکالتے کہ نہیں اس کو کچھ نقصان نہ ہو جائے تو وہ بچی جن کے ہاتھوں میں وہ جو چاہے بولیں جو مزی کرا لیں جو مزی کپڑے پنا لیں وہ جو مزی کریں ہمیں تو پہلے دن سے یہ چیز پتا ہے دنیا کیا کہتی ہے یا معاشرہ کیا کہتا ہے اسے قطن اذر لیکن والدین کے جو جذبات ہیں وہ آخری دن تک قانون انصاف اور ایک معاشرے کی جنگ ہے وہ جنگ لگنے کے اور جو کچھ اب عدالتوں میں ہوگا عدالت ٹرائل کورٹ سپریم کورٹ جو جو کانونی آپشن موجود ہیں وہ اسمال کیے جائیں گے اور جو جو عدالتوں میں ہوگا ہے انشاءاللہ وہ ہم ریپورٹ کرتے رہیں گے